بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم جی امید آپ ٹھیک ہوں گے سارے بات ہم کرنے والے ہیں ایفرنٹ اور ایفرنٹ نیرون کی ایک نیرون وہ ہوتا ہے جو ایسے شروع ہوتا ہے ایفرنٹ اور دوسرا ایفرنٹ یہ دو طرح کے نیرون ہوتے ہیں جب بھی آپ نروس سسٹم کو پڑھتے ہیں یا نیرون کو پڑھتے ہیں تو دو طرح کے نیرون سے آپ کا واسطہ پڑھتا ہے ایک ایفرنٹ ٹھیک ہے جس کو ہم سینسری نیرون بھی کہتے ہیں یا میں ایفرنٹ اور ایفرنٹ کے ٹرم اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر امتحان میں یا آپ کے کمیشن کے امتحان میں کبھی یا یا یونیورسٹری کے امتحان میں جو آپ کے جنرل ایکزام ہوتے ہیں ان میں کبھی یہ ٹرم آ جائے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ ایفرنٹ کیا ہے ہیں تو اس کو پرانونس Nasıl اس نے کہتے ہیں ایک افرنٹ اور افرنٹ تو افرنٹ کا مطلب ہوتا ہے سینسری نیرون اور افرنٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ موٹر نیرون ہوتا ہے افرنٹ سے آپ ہمیشہ یاد رکھیں ایكزٹ اچڑ آنے ای ہے اس سے مطلب ہوتا ہے واپس جانا واہر باہر نکلنا تو ایفرینٹ نیرون یا سینسری نیرون وہ نیرون ہوتے ہیں جو آپ کے سینس آرگنز سے انفرمیشن کو سینسری انفرمیشن کو لے کر برین یا سپائنل کارڈ کے پاس آتے ہیں اور ایفرینٹ یعنی موٹر نیرون جس کو ہم موٹر نیرون بھی کہتے ہیں یا ایکزٹ نیرون بھی کہتے ہیں یہ ایکزٹ یا ایفرینٹ یا موٹر نیرون وہ ہوتے ہیں جو آہ 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 انفرمیشن ہوتی ہے کہ جو مطلب ڈرین اور سپائنل کارڈ کے بعد جب انفرمیشن پہنچتی ہے تو وہ آرڈر دیتا ہے کہ فلاں کام کر لو مثلا اگر ہاتھ جو ہے وہ کسی گرم چیز کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو سینسری نیرون کا کیا کام ہے فوراں سے انفرمیشن لے کے جو ہے وہ سپائنل کارڈ کے بعد جانا ہے اور سپائنل کارڈ پھر افرینٹ نیرون کو جن کو ہم موٹر نیرون بھی کہتے ہیں یا ایکزٹ نیرون بھی کہتے ہیں ان کو آرڈر دیتا ہے کہ ہاتھ کو فوراں پیچھے کی جانب کھینچ لیا جائے تو یہ جو پروسس ہے یہ نینو سیکنڈز ہوتا ہے جو انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ پروسس ہو گیا ہے آپ کو تو یہ ہی لگتا ہے کہ جب آپ کا ہاتھ گرم چیز کے ساتھ ٹچ ہوا فوراں سے آپ نے ہاتھ جو ہے وہ واپس کھینچ لیا لیکن اس پورے پروسس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک لمبا چھوڑا پروسس ہو جاتا ہے نینو سیکنڈز تو ایفرنٹ نیرون کون سے ہوتے ہیں جو انفرمیشن کو سنس آرگن سے لے کر برین سپائنل کارڈ تک جاتے ہیں اور ایفرنٹ نیرون وہ ہوتے ہیں جو انفرمیشن کو یا آرڈر کو سپائنل کارڈ یا برین سے لے کر دوبارہ آرگن تک جاتے ہیں تاکہ اگر ہاتھ گرم ہے یا سوئی چوب گئی ہے یا کانٹے پر پاؤں آگیا ہے یہ کوئی بھی جو ہے وہ سٹیمولس ٹچ ہوا ہے تو وہ آنڈر پچاتے ہیں کہ فلان کام کر لیا جائے تو یہاں سے انفرمیشن یہ آ رہا اور یہاں سے انفرمیشن یہ آ روکان شاکری کہ افرنٹ جو ہوا وہ مصول تک آ رہی ہے ٹھیک ہو کہیں سو چی ایسیم دہ بیسیسی موسیقی